منگلور کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک مسلم دمپتی ایک بلو کلر کی اسکار میں کہی جا رہے تھے منگلور جو مسلم بہول علاقے ہے ہری دوار سے قریب ہے منگلور کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے اور یہاں پر ان کی گاڑی ہلکی سی کسی کامڑیا سے ٹکرا گئی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو برقہ پوش خاتون ہے یہ مسلم کپل بتایا جا رہا ہے جو جینڈ سے انہوں نے ٹوپی لگا رکھی ہے اور جو مہیلہ ہیں انہوں نے نقاب یعنی برقہ پہن رکھا ہے پہلے مہیلہ کو نکالا جاتا ہے زبردستی گاڑی سے اور اس کے بعد گاڑی کو پلٹ دیا جاتا ہے اور پھر آگ لگانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا میں سامنے آئی ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو منگلور کا ہے اور ہری دوار سے جب کامڑ لے کر لوٹ رہے ہیں اس وقت یہ گھٹنا ہے ہل کسی گاڑی ٹچ ہو جاتی ہے کسی گامڑیا سے یا جس میں جل لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ گھٹنا ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارے بازی کے ساتھ کس طرح سے گاڑی کو پلٹا جا رہا ہے لیکن اس معاملے کو لے کر ہری دوار پولیس کی جو تھیوری ہے اس کو لے کر سوشل میڈیا میں ہری دوار پولیس کا خوب مزاق اڑایا جا رہا ہے اور سوال کیا جا رہا ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے پھر ہم اس تھیوری پر بات کریں گے گاڑی کا نمبر دیں گھائیو ایک بار نکال لے نکال لے ٹر رہا ہے ٹرونین ٹرونین تو یہ منگلور کا معاملہ ہے جو مسلم پتی اور پتن کی کار کو پلٹ دیا تھا یہ ویڈیو منڈی کی بتائی جا رہی ہے منگلور کی ایک لوپل نیوز پورٹل کے نصار کار سے کعوڑیوں کو خلقی کوکل لگی اسلامفویہ اپنے چلن پر پہنچ گیا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے گڑمنڈی منگلور میں ایک کپل پرتاب سنگھ کے نام سے ریجسٹر ایک گاڑی کے ذریعے جا رہا تھا جو پرتاب سنگھ کے نام سے ریجسٹر ہے اب سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ مسلمان یہ سوال کیا جا رہا ہے سوچین میڈیا میں اس کا سکین شوٹ نکال کر کے گاڑی نمبر کیونکہ اس ویڈیو میں دکھائی جائے رہا ہے اس گاڑی نمبر کو آپ اپنے سوال میڈیا پر ڈالیں گے تو اس کے بعد بہت ساری سائٹ سینسی ہیں جس میں آپ کا گاڑ نمبر ڈالیے تو اس کے مالک کا اس کا ریجسٹریشن کہاں کا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ نکل کر کے سامنے آ جاتی ہیں پولوشن ہے نہیں انشورنس ہے یا نہیں یہ ساری چیزیں اب جو ہے آن لائن دکھائی دے جاتی ہیں تو ایسے میں کچھ لوگوں نے ہندو وادی سنگٹن کے کچھ لوگوں نے یہ ڈیٹیلز ڈالیں گاڑی کی اور اس کے بعد یہ خلاصہ کیا کہ یہ گاڑی پرتاب سنگھ کے نام رجز ٹڈیو سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا اب مسلمان چوری کی گاڑیاں چلانے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ کیا اگر کسی کی گاڑی غلطی سے ٹکرا جاتی ہے تو کیا پھر اس کی گاڑی کو آپ پوری طرح سے پلٹ دیں گے مہیلہ کے ساتھ دو ویوہر کریں گے زبردستی ان کو گاڑی سے نکالا جاتا ہے برقہ پوش خاتون ہیں اور مرد ان کو ہاتھ پکڑ کر کے گاڑی سے باہر نکال رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹی وی سکین پر آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس مہیلہ کو زبردستی گاڑی سے گھسیٹا جا رہا ہے نکالا جا رہا ہے گھسیٹا جا رہا ہے اور یہ خاتون برقہ اڑے ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر کوئی برقہ پوش خاتون ہے تو اس نے کس طرح سے کسی غیر مرد کے ہاتھ کو برداشت کیا ہوگا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے لیکن یہ تمام سوال ہونے کے باوجود کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ پرتاب سنگھ کے نام ریجسٹرڈ ہے تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ مان بھی لیا جائے کہ یہ پرتاب سنگھ کے نام سے ریجسٹرڈ ہے وہ پرتاب سنگھ گاڑے چلا رہے تھے اور جو برابر میں کوئی بیٹھا تھا وہ بھی ہندو تھا لیکن اس نے برقہ اڑڑکا تھا اگر یہ بھی ہم مان لیتے ہیں تو پھر کیا کامڑیوں کو کسی نے یہ حق دیا ہے کہ آپ اس گاڑی کو پلٹ دیں اس گاڑی کو پوری طرح سچھتے گرست کر دیں اور پھر اس کو آگ کے حوالے کرنے کی کوشش کریں اب اس پورے معاملے پر ہری دوار کولیس کا جو ترک ہے بکت دیکھ سپتہ سے ہری دوار میں کامڑا یاترہ چل رہے ہیں جس میں لاکھوں شردانوں گیوین پرانکتوں سے آتے ہیں اور اپنے گنتب کو جاتے ہیں اسی طرح دو دن پورگ جو ہے مغلو اور کسوہ جو ہر بار کے بارٹا پر پڑھتا ہے وہاں پر ایک لوکل نباسی ہے پرٹاپ سنگھ وہ اپنی کار سے جا لیتے ہیں ٹکولا گاؤک رہنے والے ہیں ان کے دورہ جو ہے وہاں پر ایک کامڑا رکھی ہوئی تھی جو کھرم کی گاڑی سے جبکہ ایک گھٹنا ماتر ایک سیوگ تھی دونوں بکش جو کامڑی تھے اور جو بادی جو ہماری پرتاپ سنگھ جہاں کے نیباسی رہنے والے وہ بھی ہندو تھے اور ان کے دورہ بھی اس ماملے میں تہریر دینے کی تھانے پر جس میں مقدمہ درس کا لیا گیا تھا ساتھی ساتھ دو لوگ کو موقع سے گرفتار کیا گیا تھا جبکہ شانتی بہم نے پیش کیا گیا مسٹیٹ کے سبکش اور آشک کاروائی کی ہے CCTV فوٹیج کے مادیم سے بھی ہم نے ایسے پاک جو وہاں مچا رہے تھے ان کی چلنیت کر کے آنے اس میں بیدانی کاروائی کی جائے گی لیکن بگت ایک دیور سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس جو بہتنا ہوئی تھی جو ماتر ایک سہیوگ تھی چھوٹی سی گھٹنا ہو گئی تھی اس کو انہ تریکر سے پچاریست کیا جا رہا ہے جس میں کچھ لوگ دارہ سمبردائی کمنٹ کیا جا رہا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا دونوں پکس جو ہندو پکس تھے لیکن پھر بھی اس چھوٹی گھٹنا کو سمبردائی کمنٹ بھی اسے لکھتے جا رہا ہے جو کہیں کہیں تیجرا اور مبین جاتی دھرموں میں دیشت بدہ کرتے ہیں اس کے آدھار پر آج تھانا مگنوار میں مقدمہ درست کیا جا رہا ہے ایک سو تیپن کاکت ہے میری اپیل ہے سبھی سے جو ایسے سمبردائی کمنٹ کر رہا ہے یا پوری گھٹنا کی سرکتہ کو نہیں جانتے ہیں وہاں جان لیں اور اس کے بعد اپنے ایسی پوشٹ کو ڈیلیٹ کر دیں جو سمبردائیتہ اور محال بگاڑنے کا کوشش ہوگی نئی ترس پر سبھی کے گروہ بغ paso کاکت ہے ایک شکریہ کمنٹ کر رہا ہے جو کہ گروہ با رنگ کر رہا ہے آج ہمیں آج ہمیں آج ہمیں آج ہمیں آج ہمیں اس ہمیں آج ہم ہم آج آج ہم آج 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 موسیقی